انسانی جسم میں خون کے سرخ کھلیے پیدا نہ ہونا تھیلسیمیا کا مرض کہہ داتا ہے اس مرض میں مبتلا افراد کو ساری زنگی خون لگوانا پڑتا ہے اور جسم میں آئرن کی مقدار بڑھ جانے کا علاج کرانا پڑتا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر سال تھیلسیمیا کے پانچ ہزار نئے مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹر آزل اختر کہتے ہیں کہ تھیلسیمیا کے شکار ایک بچے پر انتقال خون کے علاوہ صرف عدویات کی مد میں سالانہ دو لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں بلڈ پوڈکس کو نکال دیں ان کی ضرورت اور ان کی کاؤسٹ اور سکریننگ کی کاؤسٹ کو نکال دیں تو ایک بچے کی جو صرف میڈیسنز کے حوالے سے خرچہ آئے گا وہ تقریباً دو لاکھ روپے سالانہ ہے باقی پوری زندگی ہر سال دو لاکھ روپے اس کی صرف دوائیوں پر خرچ ہوگا جس کی وجہ سے کئی لوگ افورڈ نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے پھر ان کی صحت ڈاؤن بائی ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اور یہ بیماری اور زور پکڑ لیتی ہے ان مریضوں میں تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے والدین کی اکثریت اس بات سے لاعلم ہے کہ یہ مرض ان سے بھی ان کے بچوں تک پہنچ سکتا ہے یا قزن میریج بھی اس کا باعث بن سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکاری شعبے میں اس علاج کی سہولتیں بہت کم ہیں تھیلسیمیا کے مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہر سرکاری حضبطال میں اس کی علاج کی سہولت فرام کی جانی چاہیے تو الحمدللہ مجھے اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے شروع شروع میں پرابلم ہوتی تھی لیکن اب میں اپنا حیال ہوتی ہوں اور ٹائم پر بلڈ لگواتی ہوں انجکشن لگواتی ہوں ہشتہ ہشتہ ٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہوا اور جیسے میں نے اپنے خود کو منیج کرنا سیکھا اور اس کے بعد اب جو ہے سٹڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا آئرنگ کی جب وہ سوئی لگانی پرتی ہے رات کو ایٹ آرز کے لیے اس کی تکلیف ہوتی ہے سوڑی بہت تھیلسیمیا کا شکار ہونے والے بچے اب عمر بھر کے اس روک کے عادی ہوتے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شروع میں تو انتقال خون کے وقت تکلیف محسوس ہوتی تھی لیکن اب وہ عادی ہو گئے ہیں اور اس کو زندگی کا معمول سمجھنے لگے ہیں یہ جب دیر سال کا تھا جب ہمیں پتہ سلا کہ اس کو تھیلسیمیا ہے تو ڈاکٹرز کہہ دیں کہ یہ پیرنٹس دونوں کیریئر ہوں تو یہ بیماریہ گورنمنٹ ہے اس کا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا کام آتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں جو بچے ہیں وہ ماں باپ اتنے وریڈ ہیں کیونکہ ان کو دوسرے سٹی سے آنا پڑتا ہے اتنی تنی دور سے وہ آتے ہیں کیونکہ وہاں تھیلسیمیا سینٹرز نہیں ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شادی سے قبل سکریننگ ٹیسٹ کو رواج دے کر اور کزن میریج کے رجحان کو ختم کر کے تھیلسیمیا کے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے کیمرامین خواجہ فہیم کے ساتھ زاہر چودری سٹی فارٹی ٹو